پاکستان میں ایش نندہ یعنی کی بلیس فیمی کو لے کر قانون بہت سکت ہے یہاں اس دیش میں اگر اسلام کے خلاف کوئی غلط بیان بازی کرتا ہے کوئی غلط بولتا ہے تو پھر اسے موت کی سزا سنائی جا سکتی ہے اسے فانسی پر لٹکایا جا سکتا ہے لیکن کئی موقعوں پر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہاں پر کٹرپنت اتنا زیادہ سماج میں جڑے پیل گئی ہیں کہ وہاں پر لوگ سہن نہیں کر پاتے اگر کوئی بھی دھرم کے خلاف کچھ بولتا ہے اور پھر وہ قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا تھا کچھ سال پہلے جب ایک شریلنکائی ناغرے کو زندہ جلا دیا گیا تھا اور اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعے ہوئے ہیں ایک کرسچن لڑکی کو کچھ سمیں پہلے پکڑا تھا بھیڑ نے اور اس کے بعد اس کے اوپر قانونی کاروائی ہوئی ہائی کورٹ سے اسے موت کی سزا بھی سنا دی گئی تھی لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے اسے راہت دی تھی اور اس کے خلاف بہت سارے لوگ سڑکوں پر اتر گئے تھے تو سخت قانون ہے بہت سخت قانون ہے ایشنندہ کو لے کر بلیسفیمی کو لے کر لیکن پھر بھی وہاں کے جو عوام ہیں وہ کبھی بھی اسلام کے خلاف کوئی بھی غلط بیان بازی سہن نہیں کر پاتی اور اگر کوئی ایسے سٹیٹمنٹ دیتا ہے یا کسی پر آروپ لگتا ہے تو پھر کئی بار لوگ وہاں پر خود ہی قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے اب اس بات کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ حال ہی میں ابھی ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وارل ہوا ہے اور یہ ویڈیو کافی زیادہ پریشان کرنے والا ہے ایک لڑکی کا ویڈیو ہے جس میں مہلا جو ہے وہ اکیلی نظر آ رہی ہے ڈری ہوئی سہمی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ جو مہلا ہے اس مہلا کی جان بچائی اب آپ کو بتاتے کی ہوا کیا تھا دراصل مہلا نے پہن رکھے تک کپڑے عربی پرنٹڈ کپڑے ایڈریس پہن رکھی تھی اس نے اور جو لوگ آس پاس سے گزر رہے تھے جب انہوں نے اس مہلا کو دیکھا تو انہیں لگا کہ اس مہلا نے اپنے اوپر اپنے شریر پر جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ اس پر قرآن کے آیتے لکھی ہے نہ کی عربی کے لینگویج ہے تو لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائے انہوں نے پہلے ہی یہ انٹرپریٹ کر لیا کہ مہلا نے جو اڈریس پہن رکھی ہے اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہیں اور لوگ اس بات سے کافی زیادہ بھڑک دیں دھیرے دھیرے کر کے یہ بوال بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی بتایا جارہا ہے میڈیا روپورٹس کے حوالے سے کہ بہت سارے لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا اس مہلا سے کہ آپ اپنے کپڑے اتار دیجئے اور اس کے بعد موقع پر پولیس پہنچی اور ایک ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک مہلا پولیس کرمی وہاں پہنچتی ہے اور مہلا پولیس کرمی آخرکار اس مہلا کو جس نے عربی پرنٹیڈ ڈریس پین رکھاتا اس سے بچاتی ہے اور بھیڑ کو شاند کرنے کی کوشش کرتی ہے اب پنجاب پولیس اوفیشیل پیج سے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوز بھی شیئر کیا گیا ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ اس پی سائدہ شہبانو نکوی the brave sdpo of گلبرک لاہور put her life in danger to rescue a woman from a violent crowd یعنی کی crowd بہت زیادہ جو بھیڑ تھی وہاں پر بہت زیادہ گصے میں تھی اور وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے تھے وہ لوگ مہلا کے اوپر attack بھی کر سکتے تھے اسے مار بھی سکتے تھے اسے زکمی بھی کر سکتے تھے لیکن فائنلی وہاں پر ایک مہلا پولیس کر بھی پہنچتی ہے وہ لوگوں کو شاند کراتی ہے اور اس مہلا کو وہاں سے ریسکیو کر کے نکلتی ہے اب دیکھیں پاکستان میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بہت سخت قانون ہے جب بات آتی ہے ایش نندہ کی کیونکہ کچھ سمیں پہلے ایک شریلنکائی ناغرک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اسے بھی زندہ جلا دیا گیا تھا اور پاکستان کے لوگ tolerate نہیں کر سکتے اس طریقے کی چیزیں بلکل بھی وہاں پر ایک تو ایش نندہ کو لے کر کانون بھی بہت سخت ہے دوسرا وہاں پہ لوگوں میں اتنا زیادہ وہ liberal ہیں نہیں بہت اپنے دھرم کو لے کر کٹر ہے اور اگر وہاں پر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف بھیڑ کئی بار actions لے لیتی ہے پولیس بھی یہ بات سمجھتی تھی کہ وہاں پر کچھ violent reaction آ سکتا ہے اور اسی وجہ سے پولیس ہر بڑی میں دھڑا دھڑ اس لڑکی کو محلہ کو وہاں سے rescue کرتی ہے اور وہاں سے لکے نکلتی ہے اب social media پر اس خبر کو لے کر بہت بہت طریقے کے الگ الگ reactions آ رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محلہ نے غلط کیا لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو پولیس کرمی کی محلہ پولیس کرمی کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھڑکاؤ بھیڑ سے محلہ پولیس کرمی نے اس محلہ کو بچا لیا حالانکہ جو بھیڑ تھی قرآن کی آیتیں نہیں لکھی تھی لیکن بھیڑ کو ایسا لگا تھا کہ انہوں نے ایسی کوئی ڈریس پہن رکھی ہے جو کہ اسلام ویروذی ہے اور اسلام کی جو مخالفت کرتی ہے بہرحال اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ بوکس میں جو بھی آپ کی رائے ہیں ہمیں ضرور بتائیں